تو بارش سے لگتال پرگوتر کا حصہ جو ہے بے حال مصر آ رہا ہے پرگوتر راجوی اسم میں لگتال بارش جو افت بن چکا ہے اس بیچ اسم کے مکہ منتری ہمنت بسوا سرمار ڈبروگر زلے کے حالاتوں کا جائزہ لینے پہنچے وہ جل بھراف کے بیچ گھوم گھوم کر علاقوں کا جائزہ لیتے نظر آئے ہیں راجو میں بھاری بارش کی وجہ سے 29 سے زیادہ زلے بار پربھاوت ہیں اور راجو میں اب تک 50 سے زیادہ لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے تصویریں اب تک پہنچا رہے ہیں کس طریقے سے اسم کا حال بے حال ہے مکہ منتری ڈبروگر زلے پہنچتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اسم کے 29 زلے ایسے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ پربھاوت ہے کس لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے اس وقت پربھاوت ہیں تو NDRF اور SDRF کی ٹیمیں گراؤنڈ زیرو پر بنی ہوئی ہے ریسکیو آپریشن لگاتا جاری ہے لیکن آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اسم کے 29 جلے ہیں جو اب تک بار سے پربھاوت ہیں حالانکہ مکہ منتری خود یہاں پر گراؤنڈ زیرو پر جا کر جائزہ لے رہے ہیں اسم میں بار کی ستھتی گمبیر بنی ہوئی ہے یہاں 50 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور ہزاروں لوگوں کو رہت شبروں میں شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ بار سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے اسم میں بار سے مرنے والوں کی سنکھیا بابن ہو گئی ہے جبکہ 29 دلوں کے 21 لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پربھاوت ہیں یہاں لگتار بھاری بارش سے ندیوں نے رودر روپ دھارن کا ڈکھا ہے شہر سے لے کر گاؤں پانی کے سلاب میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں جل پرلے ایسا کی ہر طرف صرف تبھائی کا منظر ہے لوگ اپنے گھروں کو پانی میں بہتا دیکھ رہے ہیں بار سے مری طرح پربھاوت ڈیبروگر کا کینری منتری سربانند سونوبول نے ننیکشن کیا سربانند سونوبول نے ناؤس سے بار میں ڈوبے گاؤں کا دورہ کیا اس کے بعد وہ بار پیڑتوں کے رہت شیور بھی گئے جہاں انہوں نے پربھاوت لوگوں سے ملاقات کی اور سرکار کی طرف سے ملنے والے سوبیدھاؤں کی بارے میں جانکاری لی مونسون کی بارش کئی راجوں میں مسیبت بن چکی ہے جمو کشمیر میں مسلادھار بارش کی وجہ سے ندیاں اوفاند پر ہیں چناب ندی میں اوفاند کو دیکھتے ہوئے پرشاہ سے نے کائی زلوں میں الٹ بھی جاری کیا ہے تو وہیں یوپی کے کائی زلوں میں بارش کی وجہ سے جل بھراب ہو رہا ہے لوگوں کے لیے مسیبت بن چکی ہے اتراکھڑ میں بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں زمین کسکنے کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ہریان کی بات کریں تو ہریان کے امبالا میں بھی بارش شو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لگتار جل پرہار سے ہاہکار مچا ہوا ہے جمو کشمیر کی تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتراکھڑ میں آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں امبالا میں بھی جل بھراب کی ستی ہے اتراکھڑ میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پہاڑ درک رہے ہیں سڑکیں جو ہیں وہ کئی نہ کئی تعلاب میں تبدیل ہو گئی ہیں اور جل پرہار جو ہے لگتار الگ الگ راجیوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جمو کشمیر میں لگتار اوری بارش کی وجہ سے ندیاں اوفان پر ہیں اکنور میں چناب جمو تبی سمیت کئی ندیوں کا جلستر بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے آسپاس کی علاقوں میں بار کا خطرہ ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے پرشاستر نے لوگوں کو الارٹ رہنے کی بھی سلا دیئے ساتھی سمبندید بھاگوں اور پولستھانوں کو بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے موسم میں بھاگنے اگلے دو دنوں تک جمو کشمیر کے کئی راجوں میں بھاری بارش کی چیتانی جاری کی ہے تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں راجہ ورہی کی تصویریں آپ دیکھئے جہاں پر یہ پانی آفت بن چکا ہے کئی علاقے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پربھاویت ہے لوگ بھی فسے ہوئے ہیں اور اگلے کچھ دن ایسے ہی رہنے والے گئے کیونکہ ابھی تو منسون کی شروعات ہوئی ہے تو دیکھیں جمو کشمیر کے تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے یہاں پر جو ندیاں ہیں وہ افان پر ہے خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے پرشاسن کی طرف سے الٹ جاری کیا گیا ہدایتے لگتار لوگوں کو دی جا رہی ہے ایسے میں آگے آنے والے دنوں میں کس طریقی کس ثطی ہو سکتی ہے ایسے میں تباہ ویبھاگوں کو جو ہے وہ الٹ پر پرشاسن کے طرف سے رکھا گیا ہے تو یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جمو کشمیر سے آپ دیکھیں بھاری بارش سے چناب ندی اتبان پر ہے آپ دیکھیں پانی کا بہاپ کافی زیادہ ہے ایسے میں وہاں پر ٹیمے بھی تینات کی گئی ہے تاکہ اگر کوئی آپا تستکی بنتی ہے تو پھر اس سے نپتا جا سکے پرشاسن لوگوں سے بھی الٹ ہوئنے کے لئے کہا گیا ہے اور اگلے کچھ دن ایسا ہی موسم بنا رہے گا کیونکہ مونسوم کی شروعات ہوئی ہے ایسے میں کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بار کا خطرہ بنا ہوا ہے اور چناب ندی کی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پانی کا فلو کافی زیادہ ہے اور بھاری بارش ہو رہی ہے ایسے میں آنے والے دن لوگوں کے لئے مسئیبت بھرے ہو سکتے ہیں صرف جمو کشمیر ہی نہیں اگر ہم باقی راجوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی بھاری بارش کا الٹ ہے اور لوگوں کے لئے پریشانی بھرے رہنے والے ہیں اگلے کچھ دیں جمو کشمیر کی تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں چناب اور توی ندی میں افان جو ہے افانتی ندیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ دیکھئے پرشاسنگ کے طرف سے لگاتا جو ہے ناؤنس بھی کی جا رہی ہے الٹ پر لوگوں کو رکھا جا رہا ہے کیونکہ آگے آنے والے دن جو ہے بھاری بارش کا انوان جتائے جا رہا ہے اور کہاں کہاں پر بارش ہو رہی یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اصم میں اس وقت جو ہے لوگ بے حال ہیں بارش کی وجہ سے اترہ کھڑ میں لگتا ہے بارش ہونے سے ندیوں کا جلسطر بڑھ چکا ہے دیرہ دون میں ہوئی بھاری بارش کی وجہ سے گچو پانی کی پاس تاپو پر دس پیٹک پھنس گئے ہیں جس کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر پہنچی اور رسی کی مدد سے بارش کیا گیا ہے تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ یہاں پر فسے ہوئے تھے بارش کیا گیا ہے ایسا میں خطرے سے کھالی نہیں ہوتا ہے یہ گچو ٹاپ آپ دیکھیں جہاں پر لوگوں کی سانسے اٹک گئی حالانکہ یہ لوگ خوش قسمت رہے کیونکہ رسی کے سہارے ان لوگوں کا رس کیو ہوتا ہے اور سبھی لوگ سرکشت ہیں تو دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پر رس کیو آپریشن کو انجام دیا گیا ہے ندی نالیں اس وقت توفان پر ہیں پرشاہ سن کی طرف سے بھی لوگوں سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ندی نالوں سے دوری بنائے رکھیں اور یہ تصویریں آپ دیرہ دونکہ دیکھ پا رہے ہیں گچو پالی چاپ ہے جہاں پر پریاٹک گھومنے آئے تھے یہاں پر پریاٹک فس گئے دورے کئی نہ کئی درابنی تصویریں بھی ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے دیش کے کئی راجے جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے بے حال ہیں مونسون کی پہلی پہلی بارش ہو رہی ہے ایسے میں آپ کو بھی لگاتار جو ہے alert پر رہنا ہوگا پرشاہ سن کی طرف سے NDRF, SDRF کے ٹیمز جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے alert پر ہے لیکن دیکھیں ایک اس طریقے سے یہاں پر پرٹک فس جاتے ہیں گنیمت یہی رہی کہ NDRF کی ٹیم اور NDRF کی ٹیمز یہاں پر دودھ بن کر ان پرچکوں کو بچانے میں کامیاب نہیں تو گچھو پانی ٹاپ جو کی کافی مشہور ہے درہدون کا یہاں پر پرٹک پہنچتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے موسم میں اگر سمبھ ہو پائے تو ایسے علاقوں میں نہ جائیں اور تصویریں یہاں پر سبق بھی دیتی ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے کئی علاقوں سے ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں لیکن ہر کوئی ان کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا ہے تو اتراخن میں لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ایک آئی زلوں میں برے حالات ہیں قریب قریب راجع کی سبھی ندیان اوفان پر ہے اس کے ساتھ ہی وہاں لگتار پہاڑ کھسکنے کی گھٹنائیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی مشکلیں یہاں پر لگتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دو تصویریں آپ دیکھئے اترکاشی کی یہ تصویر ہے اور اس سے پہلے ہم آپ کو دیرادون کی تصویر تو لگتار دکھائی رہے ہیں اترکاشی میں لگتار جو ہے پہاڑ درکنے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں یہ خوف زیادہ تصویریں ہیں دراؤنی تصویریں ہیں کیونکہ وانسون میں اکثر جو ہے پہاڑوں میں اس طرح کی کسیتی بن جاتی ہے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہیں دیرادون میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر گریمت یہی رہی کہ ٹیمز جو ہیں وہاں پر موقع پر تینات تھی اور پرچکوں کو یہاں پر بچا لیا گیا ہے گچو ٹاپ جہاں پر پرچک فس گئے تھے اور ریسکیو آپریشن کو سفلتہ پوروک یہاں پر انجام دیا گیا ہے تو کس طرح سے یہاں پر پہاڑ درک رہی ہیں یہ پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کھسکی ہے اترکاشی کی تصویریں اور افنتی ندی میں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہی ریسکیو ہو رہا ہے ٹیمیں یہاں پر تینات ہیں آفت کی یہ بارش اسے کہا جائے گا ہر سال ہم دیکھتے ہیں مونسون میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہاں پر ریسکیو آپریشن کو بھی انجام دیا جا رہا ہے خاص کر ہم اٹلاکھنڈ کی بات کریں تو کئی ساری ندیہ اوپان پر ہے اور راستوں کا یہی حال ہے تو دیش پھر میں مونسون کی بارش کی تصویریں سامنے آنے لگی ہیں یوپی بیہار جھارکھنڈ مہراشت میں لگتار بارش ہو رہی ہے یہاں پر ایک طرف بارش سے لوگوں کو گرمی سے رہت تو ملی ہے تو وہاں دوسری طرف مونسون کی پہلی بارش نے شہروں میں ویوستہوں کی پول کھولنا بھی شروع کر دیا ہے تو آٹھ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ شہر الگ الگ ہیں لیکن تصویر ایک سی ہی ہے کیونکہ دھواندھار بارش ہو رہی ہے لوگوں کی مصیبتیں بے حساب ہیں ہر بار ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے نکاسی کی دعویوں کی پول کھل جاتی ہے دعویے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے یہ ان تصویروں کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے لوگوں کی مجبوری ہیں کریں تو کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں ایسے ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے جب تک بارش ہوتی ہے اور پھر نقصان بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک اس وقت جو ہے بارش کی وجہ سے لوگ ہاہاکار مچا رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے اتفردیج ہرکن بیہار کی تصویریں ممبائی کی تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کی سڑکیں کس طریقے سے پانی سے لبالا بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کئی شہر جو ہے وہ ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں لوگوں کی پریشانیاں یہاں سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تصویریں آپ کے سامنے